اسلام علیکم فرنس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرنس آج کافی ٹائم کے بعد میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے رمضان کے وجہ سے مصروفیت بہت زیادہ تھی جس کے وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر سکی تو یہ رمضان کے لیے میں نے اپنی بتیجے کے لیے ایک شرٹ اور اس کے ساتھ جو ہے ٹرولزر سلائی کیا تھا تو میں نے کہا میں اس کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو کی کیسے میں نے اس ٹرولزر کو بنایا ہے سکن اور پنک کا کنٹراسٹ ہے اور یہ سکن سائل دیا تھا میں نے کپنا اور ساتھ میں اس کے لیے دیزائننگ کی ہے اور اس کے نیچے فریل بنائی ہے چھونٹیں ڈال کے بس یہ اس کے لگائے ہیں پارپنگ کر کے وہ سموسہ شیپ جیسے اس لیس ہے اور یہ دیکھیں اس کی سکن کڑھائی ہے اور بہت ہی سافٹ ہے کوئی ایسے سبنے والی نہیں ہے دھاگے کی اور تلے کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے نکالا ہوئے اور بازوں کے ساتھ انہوں نے لیس لگائی ہوئی ہے یہ شرٹ میں لیتی بارسوں کی اور اس کے ساتھ پھر میں نے ٹرولزر سلائی کیا ہے تو آج میں آپ کو ٹرولزر سٹیپ پہ سٹیپ جو ہے وہ دکھاؤں گی کہ کیسے میں نے اس لائی کیا ہے رمزان میں مزر پی اتنی زیادہ تھی سکول جانا پھر واپسی بھی آکے پپرس لائی کرنا افتاری بغیر ہے تو بہت ہے وہ ٹائم اس طرح چلا گیا تھا اور ویڈیو اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملا پھر عید کے دن مہمان اور اس طرح سارا سسلم چلتا رہا تو آج میں نے سوچا کہ میں آج جو ہے لازمی اپلوڈ کروں گی ویڈیو یہ دیکھیں کتنی پیاری شرٹ ہے اس کا اتنا میں نے اچھا سا سمپل سنگول گل ابنائے ہوئے جی تو اب ہم آتے ہیں ٹروزر کے طرف دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ کیا ہے یہاں پہ میں نے اس کی کٹنگ کیا ہے اور جیسے بازوں کی طرح شیپ ہوتی ہے ویسے کیا ہے اگر اس سے کم ٹروزر کاٹیں تو یہ جلدی پھٹتا نہیں ہے اور بہت ہی فلیکسیل سا محسوس ہوتا ہے اس کے ساتھ میں نے کنٹراسٹ کیا تھا پینک کا یہاں پہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ پٹیاں بنا لوں گی دو اور پھر اس کی فریل بناوں گی ایک جتنی دونوں پٹیاں لے لیں یہاں پہ جو کپنا بچا ہوئے وہاں سے اتار کے تو اس کی باقی جو چیزیں بنانے والی ہوں گی وہ بنا ہوں گی یہ دونوں پٹیاں برابر کر لیں ہیں اس کو ڈبل کپڑا رکھ کے تو ہم نے اس کے اب وہ کرنی ہے فریل بنانی ہے یہ دیکھیں اس طرح چونٹیں ڈال کے فریل بنا لیں یہ پانچے کے سب سے نیچے ہم لگائیں گے اور اوپر سے ڈبل سلائی لگائیں گے تاکہ سلائی اچھ سے بیٹھ جائیں گولڈن اور پنگ جو ہے کنٹراسٹ بہت زبردست ہوتا ہے اور پھر شرٹ بھی اسی طرح کی تھی تو وہ بہت ہی نائس لگ رہا تھا یہ دیکھیں ایسے اگر ہم ڈبل سلائی لگا لیں گے تو یہ اچھے سے بیٹھ جائے گئے یہ دونوں پنچوں کے جن نیچے ہم نے فریل لگانی تھی وہ ہو سکی ہے کمپلیٹ اس کے بعد ہم اس کے ڈیزائننگ کو اوپر کریں گے یہ میں نے ایسے جیسے سموسا شیپ کی آج کا لیس بھی ہے تو اس شیپ کے لیس بھی ہے اس کے ساتھ میں نے پائپنگ لگائی ہے پہلے پھر اس کو پول کیا ہے یہ ایسے جو نظر آ رہے ہیں ویسے بنے گا اور اس کے اوپر یہ ایک پٹی سے ہم لگائیں گے اس طرح کے ساتھ آپ کو ایک دفعہ اس کی تیہ لگانے تاکہ انکہ ڈیزائن بنانے میں کوئی ٹینشن نہ ہو کہ وہ ٹیڑا میڑا نہ بن جائیں پھر اس کے اوپر ہم یہ چھوٹی چھوٹی سموسا ٹائپ ہو رکھیں گے اور اس کے اوپر ہمیں ایک پٹی لگا دیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ کے رکھی ہوں ساری چیزیں مکمل جتنی بھی چیزیں یوز ہونی تھی میں نے ساری اس کے اندر کٹ کے پہل رکھی تھی پھر پہلے فریل بنائی ہے اب اس کی وہ جو سموسا ٹائپ ایک سٹائل تھا وہ بناوں گی ساتھ ساتھ اتنا سا پیس ہو تو اس کا وہ بن جاتا ہے ایک سائیڈ پہ اس کے میں نے پائپنگ کیا ہے پھر جب ہم پولڈ کریں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا اور یہ اس کے اوپر جو پٹی لگانی ہے وہ بھی میں نے کٹ کر رکھی ہی ہیں اگر بیڈز لگانا پساند کرتے ہیں تو بیڈز بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اگر نہیں کرتے تو نہ بھی لگائیں تب بہت اچھا یہ ڈیزائن ہے بہت نائس لگتا ہے یہ میں اس کے جو پائپنگ ہے وہ اس سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ پائپنگ کی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے کمپٹیٹ ہو گئی ہے تقریبان فریل دو ہے ہمارے کمپٹیٹ ہے نائسے تھ قال یہ نہیں ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں جتنی باریک آپ سلائی رکھیں گے یہ باریک بہن جائے گی لیکن اس سے اس کا خیال رکھیں گے بہت زیادہ باریک اس کو لے کے جائیں گے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے اور پھر یہ بات میں دیزائن جو ہے خراب بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ ساری پٹیاں سے بناتے ہیں وہ شوٹ شوٹی تو اس کو اب میں فولڈ کرتے جاؤں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کو لگا دی جاؤں گا اس طرح اگر ہم ساری چیزیں پہلے سے ریڈی کر کر رکھیں گے تو پھر سلائی کرتے ہوئے ہم اتنا مسئلہ نہیں بنے گا اتنی مشکل نہیں ہوگی ایزی لگے گا اگر ساتھ ساتھ سارا کچھ بنانا پڑے جو شوٹی ساغ رکھوں گے میں بٹی لگا ہوں گی چھوٹے سے گھارٹ کے پہلے سلائئیں گے یاری چھوٹ merits سے سلائئیں گے نگا لیتے ہیں ایک سلائے اس طرح کریں گے اور دوسری جو ہے جو ہے پھر پھولٹ کرتی اوپر سلائی آجائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ اب ہم اس کو اسے کریں گے اور دوبارہ اس پہ جو اس کو فولڈ کر کے اوپر سلائی لگا دیں گے جتنی چوڑی اور بھاری کا آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم میں نے دونوں سائیڈوں پہ اس کو ڈبل سلائی کر دیا تاکہ مضبوط ہو جائے کام اور بہت ہی نائس بہت ہی پیارا جو ہے ڈیزائن ہمارا بنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو دامن میں بھی اس طرح ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور یہ بازوں کا ڈیزائن بھی ہم اس طرح بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں چوٹسی کی بچیاں جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پہ ان کے پکس بنوائیں گے تو آپ کو ہماری بنائیں میں نے وہ بقائدہ اس کا اگر آپ نے میرے چینل سبکرائب نہیں کیا تو جو سبکرائب کریں لائک شیئر ضرور کیجئے گا تک اور کمنٹس دیجئے گا کہ آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا اور کیسے لگی میری ویڈیو تاکہ آئندہ میں مزید اچھی اپنی ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں بسٹ اپلک اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی